اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةَ لِرَسُولِهِ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدقین والشہداء کتاب سنن الترمیدی حدیث 1-2-0-9 یعنی 129 ابواب البیو باب ماجہ فی تجار حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تاجر صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اپنی دکان چلائے اپنی روزی کمائے اپنا کاروبار کرے پانچ فرض کے بعد چھٹا فرض حلال رضق کمانا اس کو سرانجام دے لیکن اس کے ساتھ شرط ہے سچائی امانداری والی امانتداری والی کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رہنے دے اور کسی کے ساتھ دھوکھا نہ کرے بیچنے میں خریدنے میں جھوٹ نہ بولے سچا ہو ناپنے میں تولنے میں دینے میں لینے میں سچا ہو کھر رہا ہو کھوٹا ہو فرمایا ایسا دکاندار ایسا کاروبار کرنے والا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دکاندار اپنی دکان چلا کر قیامت والے دن نبیوں والی جنت میں چلا جائے گا نبیوں کے پروس والی جنت میں صدیقین والی جنت میں شہدہ والی جنت میں اس لئے میرے بھائی جو پیسو کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں وہ دو چار روپے جھوٹ بول کر لے لیتے ہیں لیکن وہ نبیوں کے پروس والی جنت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نبیوں کے پروس والی جنت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے نبیوں کے پروس والی جنت کو بیچ دیا دو چار روپے کما لیے اس لئے آپ سے گزارش ہے یہ ساری مارکیٹ والے دکانوں والے ٹھیلے والے یا چکر لگا کر بیچنے والے سیل مین اور اسی طرح جو آن لائن کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو بیچ رہے ہیں جو اپنے گھروں میں چیزیں رکھ کر بیچتے ہیں وہ بھی یا جس صورت میں بھی آپ تجارت کر رہے ہیں سچائی امانداری کے ساتھ کریں چیز کے لینے دینے میں دھوکھانا ہو سچائی ہو امانداری ہو کسی کا آپ کے پاس کچھ حق آ گیا گھر جا کر اس کو دے کر آؤ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ قیامت والے دن نبیوں کی جنت کے پروس میں ہوں گے نبی اتنا بڑا کام کر کے دین کو ساری دنیا میں پھیلا کر جس جنت میں جائیں گے اس کے پروس میں آپ بھی ہوں گے اس لئے میرے آپ سے گزارش ہے چند ٹکوں کی خاطر چند روپے کی خاطر کچھ دنیا کی مطا دنیا کی چیزوں کی خاطر نبیوں کی پروس والی جنت سے محروم نہ ہوں جب بھی آپ کے دل میں کوئی غلط خیال آئے تو اس بات کو سوچنا کہ اس کی وجہ سے جنت نبیوں کے پروس والی جنت میری چھوٹ جائے گی اللہ مجھے آپ کو عمل کی تفقیقہ تفرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين